وہ ہے آسل زرداری آسل زرداری تمہارے دن ختم ہے گو امران گو گو جالی خان گو گو جالی خان گو حالتہ عسین صاحب کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان کو بولنے والوں میں تم سے مقادموں کی بھی ایک ماجر کی فکر نہیں ہے ہم نے ایک ایک انتی قیمت اپنے لہو سے آدا کی ہے now the world must do more آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان قوم قدر سکون میں آئی ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ اللہ کرتے پنامہ کا معاملہ ختم ہوا دیر سال اس نے پوری قوم کو اپنے گرف میں رکھا پاکستان کے میڈیا نے اس سکینڈل کے ذریعے پوری قوم کو اپنی جانب راغب رکھا اور اب ایک نا ہے جناب نواز شریف ان کے اہل خانہ پنامہ کے اس کے حوالے سے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں نئے بدالتیں ان کے خلاب مقدمہ چلا رہی ہیں ایک نئی حکومت وزیر آزم شاہد خاقہ نباسی کی سروراہی میں قائم ہو گئی ہے اور عام طبقات کے مطابق سن 2018 کے انتخابات تک وزیر آزم شاہد خاقہ نباسی حکومت کی باگ دور سوال کے رکھیں گے یہ وہ زمانہ ہے جو الیکشن کا زمانہ کہہ رہا ہے اور اگلے چند مہینے الیکشن کیمپین کے ہوں گے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جہاں الیکشن کیمپین ہوگی وہاں حکومتی پارٹی پر دباؤ کم نہیں ہوگا بلکہ مزید بڑھے گا تازہ ترین اطلاعات کی مطابق ہے وزیر آزم شاہد خاقہ نباسی جنہوں نے جناب نواز شریف کی جگہ لی ہے اور پاکستان کے وزیر آزم بنے ہیں اب ان کے جانب بھی سکینڈلز کی اطلاعات آ رہی ہیں اور ایک بار پھر حضب اقتلاف اور حضب اقتلاف کے سب سے فال رہنما مطاہر رہنما جناب شیخ رشید دعویٰ کر رہے ہیں کہ بقول ان کے شاہد خاقہ نباسی بھی اپنی پریویس پوزیشن میں کیابنٹ پوزیشن میں جب وہ آئل اور پیٹرولیوم کے پیٹرولیوم اور نیچنل رسورسز کے منسٹر تھے تو بقول جناب شیخ رشید احمد کے شاہد خاقہ نباسی وزیر کی حیثیت سے پاکستان کی جو سب سے بڑی خریداری کا معہدہ ہوا ہے یعنی پاکستان قطر سے جو ایل پی جی گیس خریدے گا جس سے وہ اپنے دولائی کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگلے پندرہ سال کا معہدہ ہے اور اس حوالے سے جناب شیخ رشید کہتے ہیں کہ اس میں زبردست کرپشن ہوئی ہے پچھلے کئی ہفتوں سے جب سے پنامہ کیس ختم ہوا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ پاکستان میں جائیں گے اس کے بارے میں شواہد انہوں نے کھٹے کر لیے ہیں اور وہ ثابت کریں گے کہ اس میں کم از کم دو سو ارب روپے کی کرپشن ہونے جا رہی ہے یہ ہر صورت میں پاکستان کے لیے بڑا قلیدی معہدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستانیوں کی یہ خواہش اور یہ ان کی ہر لحاظ سے ان کی تمندہ ہے کہ یہ صاف شفاف معہدہ ہو قطر کے ساتھ یہ معہدہ کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان کی پوری تاریخ کا یہ سب سے بڑا قریداری کا معہدہ ہے پاکستان نے اتنی بڑی قریداری نہیں کی ہے اپنے آپ کو پندرہ سال کے لیے اس معہدے سے نتی کر لیا ہے یہ وہ زمانہ ہے جو انرجی پرائیسز کا کم ہوتا ہوا زمانہ ہے آپ کے سامنے ہے پچھلے پانچ سال میں تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں آدھی رہ گئی ہیں مگر حکومتی ارکان خود شاہد خان عباسی کہتے ہیں کہ چاہے جتنی بھی انرجی کی قیمتیں کم ہو یعنی کہ آئل کی قیمتیں کم ہو قطر سے ہماری قریداری جو ہوگی وہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے ساتھ نتی ہوگی اگر آئل کی قیمت کم ہوگی تو ہمیں اس گیس کی قریداری کے لیے بھی کم قیمت ادا کرنی پڑے گی ان کا دعویٰ ہے اور بارہا ہمارے اس پرگرام میں بھی شاہد خان عباسی دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ کسی بھی فورم میں کسی بھی جگہ پر اس بات کو اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ دراصل یہ پاکستان نے بہترین معاہدہ کیا ہے سستہ ترین معاہدہ کیا ہے اور پاکستان کے بہترین وفاد میں ہے لیکن جناب شیخ رشید احمد نے اب یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ ثابت کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دوسرے وزیر آزم بھی کرپشن کے کسی سکینڈل میں ملوث ہے اس پوری سورتحال کے حوالے سے جناب شیخ رشید احمد پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں اور تقاریر بھی کر رہے ہیں جلسہ عام سے اپنے ٹپیکل اپنے مخصوص انداز میں خطاب بھی کر رہے ہیں جناب شیخ رشید احمد کتنی تیاری کر چکے ہیں ان کے پاس کتنے شواہد دستاویزات اور کتنے وہ لوڈڈ ہیں اس معاملے میں یہ سب کچھ پوچھنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد کو بڑی نواز شیخ صاحب یہ جناب صاحب مشکل کام ہے ٹیکنیکل یہ ماہدے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہوتی ہیں انٹرنیشنل اگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں کسی کرپشن کو ثابت کرنا کسی انٹرنیشنل انویسٹیگیٹیف ایجنسی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے مگر آپ کیوں اس بات پر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے تمام مواد میٹیوریلی کھٹا کر لیا ہے اور آپ کرپشن ثابت کریں گے کامران بھائی میں آپ کا مشکور ہوں آپ جیسے مایاناز صحافی نے اور جن کے تجزیعے ساری دنیا میں سنے دیکھے اور مانے جاتے ہیں آپ یہی کام کریں کہ انہوں نے کہا کسی فورم پہ بتیار ہوں آپ دنیا میں اپنے فورم پہ بلا لیں یا میں اسطیفہ دے دوں گا وہ اسطیفہ بے شک نہ دیں کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے کہ پندرہ سال کے معاہدے کے ڈاکومنٹ لینے کے لیے میں سات دفعہ وزیر رہا ہوں میں نے خود ان کے خلاف الیکشن پہ جب وہ پیش ہوئے ان پر اعتراض داخل کیا انہوں نے کہا سپیکر صاحب آپ کو دے دیں گے جب وہ اسمبلی میں آئے میں نے ان سے کہا کہ خاکان یہ مجھے کانٹریکٹ چاہیے شاہد صاحب مجھے کانٹریکٹ چاہیے انہوں نے کہا آپ سپیکر سے لے لیں میں سپیکر کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کو دے میں نے سپیکر صاحب کو ملا انہوں نے کہا کہ آپ بینک میں پیسے جمع کرائیں میں نے بینک میں پیسے جمع کرائے پھر ان کے پاس گیا اتنے ہفتے کیا کسی پاکستانی کا یہ حق نہیں کہ پندرہ سال کے لیے اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے جس میں بیس سے تیس ٹائفون ہیں پاکستان کے شامل اور میں الزام لگا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ وہ اس میں پارٹنر ہیں سیف و رحمان اس میں شامل ہیں اس میں اور بہت سارے لوگ شامل ہیں اور یہ معایدہ جب انڈیا نے قطر اکیلہ رہ گیا پریشرائز کر کے پریشرائز کر کے پہلی قیمت سے بھی کم قیمت کر لی اور آپ نے خود جیسا شروعات میں فرمایا کہ آئل کے کرائسز اور پرائس اتنی کم ہیں اور کم ہوتی جا رہی ہیں اور پاکستان کی اکانومی کا اتنا بڑا ڈیزاوسٹر ہے کہ اس ملک کے وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ملنے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا ماتو یہ ہے کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ قبول نہیں ہے اور ان پہ فرد جرم لگ رہی ہے لگ چکی ہے وہ کیسے ہمارے ساتھ آ کے ڈیل کر سکتے ہیں پاکستان کے معاشی مستقل کی سو میرے نزدیک اس کا جو سنگ میل ہے جو سب سے امپورٹنٹ اس ماہدے کا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو قیمت کا تائین ہے وہ جو کروٹ کی برینڈ کی جو انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائس ہوگی اس کا ایک ریشو مقرر کیا گیا ہے کہ اس کا ایک سات فیصد یا آٹھ فیصد جو ہے وہ اس کی پرائس ہوگی گویا کہ جیسے جیسے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کب ہوں گی ویسے ویسے ہمیں گیس سستی بلے گی انہوں نے کہا کہ اس کو ہم مشتہر اس لیے نہیں کرتے کہ قطر نے ہمیں دنیا میں سب سے سستی گیس دی اپنے تمام کلائنٹس کے مقابلے میں مگر انہوں نے کہا تھا کہ اس کی تشریر نہ کرے کیونکہ ہمارے دوسرے کلائنٹس جو ہیں وہاں پر ہمارے معاملات میں پرابلم آ سکتا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو سب سے سستہ دیا ہے اس لیے ان دونوں چیزوں کی موجودگی میں اس کو ثابت کرنا ہوگا سر کہ یہ ہم سب کے لیے ایک نقصان کا سودہ میں نے ارس کیا پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی خریداری ہے پندرہ سال تک ہم نے کم از کم ایک سے دیڑ دو ارب ڈالر میں اتنا ٹیکنیکل تو نہیں ہوں لیکن کام کی بات سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تھرٹین پوائنٹ کچھ کا جو ہم نے کیا ہے اور انڈیا نے اس سے ون ڈالر سستہ ہے یہ ہم سوئی کے ساتھ جو ظلم کریں گے اس سے دو ڈالر میں لے رہے ہیں ڈیڑھ میں لے رہے ہیں یہ ہمیں آٹھ اور نو میں پڑے گی اور گیس لے کے جا رہے ہیں ہم سارے ان علاقوں میں کہ کسو وال سے کروڑوں روپے کی ایک پائپ لائن جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بچت کریں گے سو اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ سوئی ناثرن گیس جو ہے وہ پائپ لائن جو ہے سوئی ناثرن پائپ لائن وہ بینکرپسی کی طرف جا رہی ہے سدھرن بینکرپسی کی طرف جا رہی ہے اور اس لن جی پہ اگر اتنا ایمان ہے تو اسی ہفتے کوئی آپ دن رکھ لیں ساری دنیا اس کو دیکھے گی دس دن بعد رکھ لیں مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ برنٹ جو ہے اور ہمیں نہیں جا سکے شیل گیس کی طرف ہم نہیں لیا سکے ایران کی پائپ لائن گیس جو ہمارے گھر پہنچی ہوئی ہے جنہوں نے ہمارے بورڈر پر پچھا دیا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قطر اور ایران کے درمیان جو سمندر سے یہ نکالی جا رہی ہے لنجی کے مسئلے میں اس میں جو انہوں نے ٹرمینل بنائے ہیں جو انہوں نے اس گیس کا معایدہ کیا ہے یہ ساری کرپشن بیس ایک بیس ہے ان کو اگر آپ نے آپ پہ اتنا مانا ہے یہ دس بارہ دن کوٹ کے لیے ٹھہر جائیں کیونکہ جیسے آپ نے کہا اس میں سارے انٹرنیشنل حساب کتاب اکٹھے کرنے ہیں آپ مجھے یہ ان سے پوچھیں خاکان صاحب سے جہاں آپ نے ان کی اتنی بات کی ہے اور اچھی بات ہے اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اس معایدے کو قوم سے چھپا کے کیوں رکھا گیا ایک شخص شیخ رشید جس کا نام ہے جو وہ ایک ایک گھر میں گیا وہ ایک ایک جگہ اس نے دھکے کھائے اس کو کیا یہ اس قوم کا حق نہیں تھا کہ اس کو کسی ویب سائٹ پہ لگا دیا جاتا کسی چیز پہ اس کو نشر کر دیا جاتا کہ یہ اتنے پاک صاف لوگ تھے کہ انہوں نے اس کو کیوں چھپا کے رکھا اور یہ جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں سارے کہ یہ جناب علی یہ دنیا کی سب سے سستی ہے آ جائیں آپ کے پروگرام میں میں بھی تیار ہوں ورنہ آپ تیاری کر لیں یہ نیپ میں جاتا ہے یہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے افکورس یہ ٹیکنیکل ہائر لائر انگیج ہوں گے اور جیسے پہلے ہمارے پاس فروغ نسیم صاحب نے مربانی کی ہے بابا روان صاحب تیار ہیں ایک دو اور لوگ تیار ہو گئے اصل مسئلہ تو وکلہ کی فیس کا بھی ہوتا ہے عام سیاسی ورکر کے لیے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ فیس کہاں سے لائے گا اسی لیے دو کیس مجھے خود لڑنے پڑے لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس کیس میں بھی انشاءاللہ تعالی ان کو شکست ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالی مجھے عزت دے گا اور یہ تیہ تو پھر کیونکہ یہ مقدمہ تو نہیں ہے اس کی تو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اس کے لیے تو کوئی باقاعدہ بڑا ہائی پاورڈ ٹیکنیکلی ایکیوبڈ کمیشن منانا پڑے گا جو کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے اس کو پروپ کرے اور پھر وہ اپنی رپورٹ اگر سپریم کورٹ اس کے لیے مناسب سمجھے گا تو پھر وہی کمیشن منائے گا پھر وہی اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا یہ مقدمہ تو نہیں ہے نا یہ مقدمہ کی کیفیت ہے ورنہ اس کے لیے تو ایک انویسٹیگیشن ہو پھر کوئی باقاعدہ ثابت ہو جائے کہ کوئی اس میں بدنوانی کی گئی ہے تو مقدمہ درج ہوگا پھر کیس چلے گا ابھی تو اس کو ثابت کرنا ہے پاکستان میں سہبِ صلاحیت لوگوں کی کمی نہیں ہے یہ صرف نسٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے یا ادھر نہیں بیٹھے ہوئے پاکستان میں آئیلنڈ گیس کو اور اس پیٹرولیم کو سمجھنے والے ریٹائر لوگوں کا ایک بہت پیٹریارٹ اور ریٹائر لوگوں کی ایک ٹیم موجود ہیں میں نے صبح ان کے ساتھ ناچتا کیا ہے پھر ان کے پاس گیارہ بجے ملنے گیا ہوں پوری ٹیم تشکیل دے رہا ہوں آپ مجھے آٹھ سے دس دن دے دیں یہ ٹیکنیکل ٹیم کی ریپورٹ بھی میں قوم کے سامنے لے ہوں گا بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد بہت اس وقت موٹیویٹڈ لگ رہے ہیں اور بہت بڑا انہوں نے بیڑا سر پر اٹھایا ہے موجود عبدالعظم شاہد قاقہ رباسی کی مبینہ کرپشن ثابت کریں گے پتر ایلنجی گیس کے معاملے میں قبر شبیک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پوری دنیا پاکستان کی جانب متوجہ ہے اور وہ اس لیے کہ پاکستان کی ایک بھومنگ میڈل کلاس ہے پاکستانی خریداری میں دنیا کے ریکارڈ توڑ رہے ہیں اس میں آٹھ فیصد سالانہ گروتھ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی خریداری کے لحاظ سے گروتھ میں سے ایک گروتھ ہے فاس فوڈ کے دلدادہ ہو چکے ہیں عالمی برینڈز کے لیے پاکستان ایک بہت ہی پرکشش مارکٹ بن گئی ہے اور اس کی گواہی عالمی میڈیا دے رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ہم پاکستانی چاہے مہنگائی کے طوفان کا رونا روتے ہوں لیکن شاپنگ میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں خاص طور پر ملک کا ہمارا بھومنگ ایک میڈل کلاس ہے جو کہ اس وقت ملٹی نیشنل کمپنیز کا سب سے بڑا ٹارکٹ ہے دنیا بھر کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز سمجھتی ہیں پاکستان کے میڈل کلاس ان کے لیے ایک بہت بڑا کلائنٹیل ہے جو پیدا ہو رہا ہے کھانے پینے کی چیزوں ہوئیں یا گھرے دو استعمال کی اشیاں دنیا کی نامی گرامی کمپنیاں پاکستان کو اپنی اشیاں کی تیسری بڑی منڈی سمجھ رہی ہیں اور اس کے لیے دنیا کے ماہیناز بلومبرگ نیوز ایجنسی کے مطابق پاکستان کی ریٹیل مارکٹ میں سالانہ آٹھ فیصد اضافہ ہو رہا ہے یعنی یہ دنیا میں جو بلند ترین شرع ہیں اضافے کی گروت کی اس میں پاکستان شامل ہے پچھلے دس سال میں صرف فاس مومک نزیومر گوڈز کے استعمال میں تین گناہ یعنی تین سو فیصد اضافہ ہوا ہے اس انداز کی شاپنگ ہو رہی ہے اس انداز کی قرید اور فروخت ہو رہی ہے اسی لیے پاکستان جو ہے وہ دنیا میں اس حوالے سے ممتاز حیثیت اختیار کر رہا ہے ملک کے تمام بڑے شہروں میں پرچون و کریانی کی دکانوں کے لاکھوں خریداروں کو اب سپر سٹوز نے اپنی جانب کے اٹھ لیا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے دس سال میں بڑے شہروں میں تقریبا دھائی سو سپر مارکٹس دپارٹمنٹر سٹوز فوڈ چیز کل گئی ہیں جہاں خریداری کے لیے ہر طبقے کے سارفین کی رسائی ہو رہی ہے اس کے لیے ہر جگہ وافن مقدار میں آپ کو پرادکس نظر آتی ہیں کال گئٹ یونی لیور نیسلے پی این جی یہ دنیا کی مانیوی کمپنیز ہے جن کی رینج سے بری ہیں پاکستان کی مارکٹس جس کی وجہ سے انٹرنیشنل برینڈز کی چاندی ہے اس ملک کے اندر پچھلے سال پاکستان میں صرف نیسلے کی مصنوعات کی فروغ میں دگنی ہو گئی ہے اور ایک بلین ڈالر تک اس وقت سیلز ہیں نیسلے کی پاکستان میں دوسری جانب ہم پاکستانی کھانوں کو چٹ پٹے کھانوں اور اپنے روایتی چٹ خانے دار کھانوں کے ساتھ ساتھ فاس فوڈز کی طرف راغب ہو چکے ہیں دل دادہ ہو چکے ہیں اور جس کی ایک بڑی بجا پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں جو ڈیلیوری کا نظام ہے جس میں ایک ٹیلیفون کے ذریعے آپ کو یہ کھانے آپ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں یہ فاس فوڈ چینز یہ فرینچائزز اس وقت پاکستان میں کروڑوں اربوں کا ڈالر کا کام کر رہی ہیں دنیا کی تمام بڑی فاس فوڈ چینز جو فرینچائزز ہے وہ پاکستان پہنچ رہی ہیں اسی حوالے سے خاص طور پر پاکستان میں جس انداز سے ایکسپلوشن ہوا ہے فاس فوڈ کا اور اس سے منسلے کا چینز کا اس حوالے سے بلوم بگ نے آج ایک بہت دلچسپ تفصیلی مضمون بھی لکھا ہے زنگر برگر چکن برگر چکن پیزا چکن سینڈویچ چکن بروز چکن نگر چکن ونگس اور فرینچ فرائز سمیت مختلف برینڈ کے فاس فوڈ پاکستان میں اب ہر عمر اور خصوصاً نوجوانوں کی پسندیدہ خوراک بن گئے ہیں بلوم برگ کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق بیس کروڑ عبادی والے ملک پاکستان میں جیسے جیسے لوگوں کی خووہ تخریب میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کے ذائقے کا میار بھی بدلتا جا رہا ہے عالمی شورت یافتہ اور مقامی فوڈ چینز اب پاکستان میں بڑی تیزی سے پل پھل رہی ہیں پاکستان میں میڈل کلاس کا ایک گھرانہ اپنی آمدنی کا اوسطاً چالیس فیصد حصہ کھانے پینے پر خرج کرتا ہے کھانے پینے پر پاکستانی عوام کا اوسطاً خرج بھارت اور بنگلہ دیش سے ہی نہیں بلکہ ترکی اور انڈونیشیا سے بھی زیادہ ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں تقریباً ہر فاس فوڈ کی درجنوں فرنچائز ہیں جن میں بعض چوبیس گھنٹے بھی اپنا بزنس کرتی ہیں بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اب بڑی تعداد میں خواتین ملازمت سے وابستہ ہیں جنہیں گھر میں روزانہ کھانا پکانے کا موقع نہیں ملتا جبکہ ملک کی تقریباً تیرہ کروڑ آبادی کی عمریں تیس سال سے کم ہیں جو مصروف زندگی میں فوری اور صاف سترہ کھانے کو پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیزا ہٹ پاکستان میں اپنے سٹور کی تعداد دبل کرنے پر غور کر رہا ہے جبکہ کھانا پہنچانے کی آن لائن سروس فوڈ پانڈا نے آئندہ تین برسوں میں مہانہ بیس لاکھ پاکستانیوں کو ان کے گھر کی دیلیس پر کھانا پہنچانے کا حدف مقرر کیا ہے پاکستان میں کھانے پینے اور خصوصاً فاسپورٹ کی بزنس کی ریل پھیل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گھر سے باہر کھانا کھانا ضرورت کے ساتھ عیش کی علامت خوشی کے موقع پر ٹریٹ کا بہانہ اور ویکنڈ کی تفریح بن چکی ہے یہ پاکستانیوں کی عادت بن چکی ہے اور عادت ڈالنا کام ہوتا ہے انٹرنیشنل برینڈز کا اور اس کے بعد جیسے کہ ہم نے کہا ان کی چاندی ہے جو کس پر پورے پاکستان میں نظر آتی ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے ایک بار پھر مضامل اسلم صاحب نے جو چیف اگزیکٹیو آفیس آرہے ای 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 جی حمیس بروکریچ کے بہت بہت شکریہ مضامل صاحب ویسے تو سٹاک مارکٹ دیکھے دوسری جگہ دیکھے تو ایک اس وقت کبس کم پچھلے دو مہینے سے ڈپریسنگ باہول نظر آتا ہے مگر دوسری جانے یہ بلوم بگ جیسی ایجنسیز اس پوٹینشل کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہے خاص طور پر یہ یہ جو فاس موونگ کنزیور گوڈز بغیرہ ہیں اور پھر یہ فاس فوڈز کے ریسٹورانٹس ہیں یہ پوری دنیا کو اپنی طرح پاکستان راغب کرتا ہے کہ یہ تنی بڑی مارکٹ اور انٹیپڈ ہے دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی کھانے پینوں کی چینیں آ رہی ہیں بلکہ ہماری ڈومیسٹک بہت سارے فوڈ ہیں نائی برینڈز بن رہے ہیں بڑے بڑے ریسٹورانٹس جو ہیں کراچی کے تھے وہ لاہور اسلام آباد پوری دنیا میں بلکہ سنگاپور ہونگ کانگ ملیشہ ایک باروی کی ٹونائیڈ ایک اگزامپل ہے تو یہ بہت زیادہ ہمارے کھانے مشہور ہیں بلکہ انفیکٹ پاکستان کے جو مسالے ہیں نیشنل اور شان وہ پوری دنیا میں جو انڈینز تک بھی شوق سے کھاتے ہیں تو یہ ہماری ایک سٹینٹ رہی ہے اور ہماری قوم کھانے پینے میں ہمیشہ سے آگے رہی ہے اسی لئے پوری دنیا میں ایک طرف اور پاکستان کی قربانی بھی آپ دیکھ لیں بکڑا ہی اچھا اسی لئے جو منافق ہمائے ہیں پی این جی نے یونی لیور نے پیکچیز نے یہ تمام جو ہماری جو برینڈز ہیں وہ شاید ان کمپنیز کو دنیا میں کئی نظر نہیں آئے دیکھیں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ تین سال پہلے یونی لیور نے اپنا ہی شیر پندرہ ہزار میں خرید لیا تھا لوگوں سے اور اس کے بعد اس کے چیف ایگزیکیٹیف نے ریزن دیا تھا کہ اس مارکٹ میں انہیں اتنا پروفٹ ہو رہا ہے کہ ان کا دل نچارہ کہ اپنے شیرولڈر کے ساتھ اس کا پروفٹ شیئر کریں اور اس وقت انہوں نے ایک موازنہ کیا تھا کہ پاکستانیوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے ایکویلنٹو چائنیز پرچیزنگ پاور اور انڈیا کئی ہم سے پیچھے ہے انڈیانز پیسے نہیں خرچ کرتے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے شاشز ہوتے ہیں چائے کے شیمپوز وغیرہ جتنا دہاد وغیرہ اور دوچھ چھوٹے چھوٹے لبے جتنے پاکستانی خریدتے ہیں انہوں نے اس کی مثال چائنہ سے جا کے کنیک کی تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی وائبرنٹ مارکٹ ہے اب اسی چیز کی کنٹیونیشن میں آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال میں بہت ساری اب جیسے انگرو فوڈز اس کو جو ہے ڈچ کی ایک بہت بڑی کمپنی نے فوڈ کمپنی نے اس کو ایکوائر کر لیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان میں جو ملک پروڈکٹ ہے صرف ہم دودھ لسی اور اس طرح کی چیزوں میں ابھی چیز ہم بہت کم کھا رہے ہیں بہت ساری چیزیں تو وہ سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا پوٹینچل ہے اس مارکٹ کے اندر اور ایک یہ نوجوان ابرتیوی قوم ہے تیس سال سے کم عمر کے لوگ آج بھی جو ہے پچاس فیصد سے زیادہ اس ملک میں ہیں تو وہ اس کو اچھا یہ جو پاکستان کی میڈل کلاس ہے یہ کتنا ایکسپینڈ کی ہے یہ کتنی اب ایک فورس ٹو ریکن ویڈ بن گئی ہے دنیا کے انویسٹرز کے لیے دنیا کی کمپنیز کے لیے کیونکہ بھارت کی ایک بڑا ایسٹ ہے اس کی میڈل کلاس ظاہر ہے اس کا سائز اتنا بڑا ہے لیکن پاکستان کی میڈل کلاس بھی اپنے سائز کے لحاظ سے کافی ایکسپلوٹ کر رہی ہے دیکھیں ہماری عبادی دو سو ملین کا اب آفیشل فگر ہو گیا ہے جس کی آدھی آبادی جو ہے ینگ آبادی دس کروڑ سے زیادہ سو ملین دنیا کی چھٹی بڑی آبادی اس کے علاوہ جو ہمارا جو سب سے انٹرسٹنگ ہے چھتیس او پینتیس اور پیسٹ پینتیس فیصد ہماری عبادی شہری علاقوں میں جس کی وجہ سے یہ جو ہے ہماری جو میڈل کلاس ہے وہ امرج کر رہی ہے اب یہ سی پیک آنے سے میں بہت خوش ہوں کہ پہلے سارا کا سارا جو آبادی کا پریشر تھا وہ کراچی لاہور سلامبا جیسے شہروں میں تھا اب چھوٹے چھوٹے شہر اور یہ سارے شہر اوپر جو نورت کے ہیں یہ ڈیویلپ ہو جیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں کی آبادی بھی بہت بڑی ہے آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤ جو شاید کسی کو نہیں بتاؤ یہ جو ایزی پیسہ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں پچیس ملین ریچ کر چکے ہیں پوری پاکستان بینکنگ انڈسٹری کے اکاؤنٹ جتنے سارے کمرشل مہنگ ہیں وہ ڈیڑھ کروڑ نہیں ہے اس نے پانچ سالوں میں پچیس ملین اپنے اکاؤنٹس بنا لیا اور یہ جو ہے دھائی کروڑ دھائی کروڑ اور یہاں سے جو کراچی میں ڈیفرنٹ شہروں میں لوگ کام کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو پیسے بیج رہے ہیں صرف ایک بینک ہے اس کی ستر ہزار فرنچائزز چھوٹے چھوٹی جو آپ ریٹیل کی بات کریں انہی ریٹیل کی دکانداروں کو انہوں نے بینک بھی بنا دیئے وہاں پہ وہ اپنے پیسے دے دیتے ہیں ان کے رشتہ داروں کو دوسری دکان سے پیسے مل جاتے ہیں تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ عبادی اور عبادی ٹیکنالوجی بھی استعمال کر رہی ہے اور سو ملین سے زیادہ کنزیومر ہمارا خون بھی استعمال کر رہا ہے تو کیوں نہیں مطلب یہ سارے جو ہے بڑے بڑی کمپنیز پاکستان میں آئیں گے بہت بہت شکریہ مزیم علیہ السلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں کمشہ برے کے زورانہ پلیوز ہیڈ لائنج دیکھیں گے جس کے بعد ہم اپنے پرگرام کے باقیز سے ساتھ واپس ساتھ ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبین پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دلیا کامران خان کے ساتھ آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق یا پھر ان جیسے کوئی مٹھی بر وزیر ہیں جو کہ اپنی وزارت کی کارکردگی آپ کے ساتھ میڈیا پر شیئر کرتے نظر آئے ہیں وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی روایتی طور پر جب سے وزارت عزبہ کی ایننگ کا آغاز کیا ہے ایک اچھا سٹارٹ کیا ہے وزیر کے حسیت سے بھی وہ اپنی کارکردگی اپنی وزارت کی کارکردگی میڈیا کے ساتھ بہت ہی پرامپٹلی شیئر کرتے تھے لیکن بہرحال یہ سب سے بڑی تلخ حقیقت جو اس وقت ان کی اور سابق کابینہ کی رہی ہے سابق وزیراعظم نواز شلیف کی کابینہ کی رہی ہے وہ یہ کہ یہ انسٹھ رکنی کابینہ میں اس کے ایک بڑی کثیر اکثیریت وزراء کی نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے نہ ہی ان کی وزارت کی کوئی کارکردگی ہم تک پہنچتی ہے اور نہ ہی جب ہم تک پہنچتی ہے تو نہ ہی آپ تک پہنچتی ہے اور نہ ہی پاکستان کی پارلیمنٹ میں وہ کہیں کچھ کرتے کہتے اور دکھاتے نظر آتے ہیں موجودہ وفاقی کابینہ شاید پاکستان تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہے جس میں انتیس وفاقی وزراء اٹھارہ وزراء مملکت چار مشیر آٹھ ماہ ونینے پسوسی جبکہ بتیس پارلیمنٹری سیکرٹری کے پاس وزارتوں کے پورٹفولیو ہیں وزراء مملکت کے برابر کے استعقاق اور مرات ہیں اور کلو علاقے پاکستان کے خزانے کے کم از کم پندرہ عرب روپے سالانہ اس کابینہ کے عراقین پر خرچ ہو جاتے ہیں گویا کہ یہ کابینہ پاکستان کے خزانے پر اور پاکستان کے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے ووٹ سے انہیں چنا اور پھر وہ پاکستان کی ان کے پاس یہ وزارتیں آئیں وہ کابینہ کے عراقین بنے وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور اس عظم کے اور اس اعلان کے اور اس پلیچ کے جو ثابت مزیر آزم جنام نواز شریف نے پوم سے کیا تھا اور وہ وعدہ جو انہوں نے کابینہ سے لیا جو مکمل طور پر فیل ہو گیا ہے اس کے شاہد ہیں ہم آپ اور پاکستان کے سارے عوام کے اس معاملے میں یہ حکومت اور یہ کابینہ مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے پندرہ دن تک اپنا ایک پلین آف ایکشن جو ہے مکمل طور پر بنا لیں یہ نہیں ہونا چاہیے اجنب ایک ٹارگٹ جو تین مہینے میں اچھیو ہو سکتا ہے آپ اس کو تین سال میں بھی اچھیونا کر پائیں اگر اس میار سے کوئی بھی ممبر پورا نہ اترا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس ممبر کے پاس وہ ذمہ داری ہونی چاہیے جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے یہ بتاؤ تو صحیح کون سا منسٹر ہے جو جہاں بیٹھا ہو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کیا دیکھ رہے ہیں ایمٹی کرسی ہے چیئر جوال دیز منسٹر امیجیٹلی اور میٹھ چھوڑ تیر کے ایر کیا منسٹری نے کام کرنا بند کر دیا کون یہاں بیٹھے ہوئے ہیں منسٹری سے میں اس طرح نہیں کا حالات چلا سکتا یہ نہیں ہے میرا خیال یہ نہیں ہے آپ سے نہیں ہے اور یہ نہیں ہے نہیں ہے نہ وزیر آیا نہ وزیر مملک کرتا ہے سینٹر راجبارہ نہیں ہے کہ جب آپ کی مرضی آئے آپ آ جائیں جب آپ کی مرضی آئے آپ نہ آئے مگر یہاں کہنا یہ ضروری ہے کہ چند وزراء ایسے ہیں جو پرامٹلی اپنا کام کرتے نظر آتے ہیں اپنی کارکردگی کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے نظر آتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان میں شامل ہیں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعاد رفیق جنہوں نے آج راول پنڈی میں عوام ایکسپریس کے نئی کوچز کا افتتہ کیا میڈیا کو بتایا کہ اب ریلوے میں آن لائن بوکنگ رائج ہو چکی ہے اور ریفارمز کی وجہ سے پاکستان ریلوے کے سالانہ منافع میں بہت اضافہ ہوا ہے دوہزا تیرہ میں ریلوے کا ریوریو اٹھارہ عرب تھا جو اب چالیس عرب تک پہنچ گیا ہے اور یقینی طور پر ان کی بات کی تصدیق بھی ہوتی ہے ریلوے میں کہیں بہتری آئی ہے وہ چند مٹھی بھر مزرع میں شامل ہے خواجہ سعاد رفیق جو واقعی مستادی سے اپنی کارکردگی دکھاتے بھی ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں اور اس کا گراؤنڈ پہ وجود بھی نظر آتا ہے ریلوی اٹھارہ عرب تھا جب ہم آئے تھے دوہ گا تیرہ میں اور تیس ڈھون کو ہم نے چالی سرب کے اوپر کما کے اکیمت کو دیا ہے آج عوام ایکسپریس کی اپنیڈیشن یہ دو ریک مکمل ہو گئے ہیں اکپر بھوٹی ایکسپریس جو کوئٹا جاتی ہے اور بہاوکنز اگری ایکسپریس کو بھی اپنیڈ کیا جائے ہیں فائنل ترچیز کر رہے ہیں کوہاڈ ترمینل کے اور راستے میں ترمینلز کو ہم امپروز کر رہے ہیں گیارہ ریلوی سٹیشن پاکستان میں نئے بنا رہے ہیں تقریباً اٹھانوے فیصد کے قریب سسٹم جو ریلوی لینڈز ہم وہ ڈیجیٹائز ہو چکی ہے اس کا سارا ریکار ہمارے پاس موجود ہے جو میگا کرپشن تھی اس کو ہم نے کنٹرول کیا ہے ہم ایک ایسے کلچر کی یہاں بریاد رکھے جا رہے ہیں کہ اگر اس کلچر کو پرموت کیا گیا تو دس سے پندرہ سال مزید لگیں گے ریلوی لیجن کی اچھی اور بہترین ریلوی لینڈز میں شامل ہو سکتی جائے خواجہ سعاد رفیق صاحب انتہائی انگلیوں پہ گرنے جانے والے چند گزراء میں شامل ہیں جو کہ اپنے آپ کو اکاؤنٹی بیلٹی کے لیے پیش کرتے ہیں اپنی کار کردیگی کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں امپروومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مگر آپ کو پتا ہے کہ اس جہازی کیابنٹ میں کون لوگ ہیں اور ان کے پاس کیا وزارتے ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں اور وہ سالانہ مہانہ کروڑ روپے جہبار خزانے سے ہمارے ٹیکسز سے اپنے آپ کو اپنے دفاتر کو اپنی شان شوق کو چلاتے ہیں وہ اس کے عوض ہمیں کیا دیتے ہیں مثال کے طور پر کہ آپ نے مشاہد اللہ خان کو کبھی موسمیاتی تغیر یا محولیات کے معاملے پر بولتے سنا ہے کیا پاکستان کے عوام تجارت اور ٹیکسٹائل کے وزیر موجودہ وزیر پرویز ملک کی شکل سے بھی واقع ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے وفاقی وزیر مواصلات ایک صاحبہ جن کا نام ہے حافظ عبدالکریم کیا آپ کے علم ہے کہ وزیر خوراک سکندر حیات بوسن نے کبھی کسی غزائی اجناس کے بوران پر کوئی بات کی ہے وفاقی قابیدہ کے کئی گمنام عراقین ہیں جن کو کہ آپ نے کبھی دیکھا نہ سنا نہ ان کے حوالے سے کوئی بات آپ تک آئی جناب گلاب مرتضی خان جتوئی وفاقی وزیر سنت و پیدوار ہیں جنرل سلاودین تنوزی وفاقی وزیر انسزاد منشیات ہیں پیر صدر الدین راشدی وفاقی وزیر سمندر پاکستانی ہیں مولانا میر زمان وفاقی وزیر پوسٹل سرویسز ہیں سید جاوید علی شاہ وفاقی وزیر آبی وسائل ہیں ممتاز احمد تارل وفاقی وزیر انسانی حقوق ہے محمد اکرم انساری وزیر مملکت برائے کومرس ٹکسٹائل ہیں محمد جنید انور چودری وزیر مملکت برائے مواصلات ہیں جام کمال خان صاحب وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ہیں چودری جعفر اقبال پورٹس انڈ شپنگ کے منسٹر ہیں سید آیاز انیشا شیرازی وزیر مملکت برائے خوراٹ ہیں دوستین خان ڈومکی سائنس انڈ ٹکنالوجی کے وزیر ہیں اور اسی طرح سے کیا آپ کو کبھی ایکسپلین کیا آپ تو نہیں ہیں وزیر دفاع ہیں جناب خوراً دستگیر صاحب چار سال تک پاکستان کے وزیر تجارت رہے اور پاکستان کی ایکسپورٹس پچھلے چار سال میں زمی بوس ہو گئی اس کی وجوہات کیا تھی اور کیوں وہ اس ایکسپورٹس کو نہیں سمال سکے مسلم لیگ ڈون کے قومی اسمبلی میں ایک ستاسی عراقین ہیں مگر ان کی ایوان میں موجودگی کا یہ عالم ہے کہ دو ہزار تیرہ سے آج تک اپوزیشن لیڈر سید قرشی شاہی نہیں بلکہ سپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز سادق چیئرمن سنیٹ ہے جناب رضا ربانی وزراء اور عراقین پارلیمنٹ کی غیر حضری پر آنسو بساتے نظر آتے ہیں آج بھی آج کے دن جب آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے جلاس میں ڈیپیٹی سپیکر جناب مرسوزہ جاوید عباسی نے جو بات کہی ہے وہ اس سے زیادہ ہماری اس بات کی تصدیق کوئی اور عمر نہیں کر سکتا شیخ صاحب آج انٹیریئر کے سوالوں کے جواب بھی نہیں آئے اور جو جواب آئے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے انٹیریئر مستیر سے کوئی بھی نہیں آیا بڑے شرم کی بات ہے افسوسناک بات ہے کہ آج ارڈر اپ ڈے پہ تھا نہ ان کے سٹاف سے کوئی آئے ابھی میں نے کہا ہے کہ بیس منٹ میں سیکرٹری انٹیریئر کو بلایا جائے اگر اس آہوز کو یہ اکمت اور قورم کی بھی حالت ہے کہ اب اپوزشن نہ ہو تو پھر آپ کا قورم بھی پورا نہیں ہے تو یہ اس پہ تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہاؤس کی جو ہے یہ انسلٹ ہے انسلٹ ہے ہاؤس کی کہ منسٹری سے بھی کوئی نہیں آیا اس کا سٹاف سے بھی کوئی نہیں آیا ایسا کونسل تک نہیں ہے اس سے بڑی کیا انسلٹنگ بھی ای بھی اور ہوگا منسٹری کا پارلیمنٹ کے والے سے یہ کیوں ہے اور ایسا کیوں ہوا پچھلے سالے چال سال سے اس روش کو پرورش کیوں ملی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسے مشکل سوالات کے جواب دینے کے لیے عام طور پر آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں محترم مصدق ملک ہے وزیراعظم کے معاونی خصوصی ہے میڈیا افیس کے بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب آپ فرمائیے گا پوری جو رویداد ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے ان وزراء کو کہاں ڈھونڈیں کہاں سے ان کو لائیں کہاں سے ان سے پوچھیں کہ آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے آپ لوگ نے خود کیا ڈیلیور کیا ہے کیسے ان کو ایکاؤنٹیبل کریں نہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں نہ ہم سے کبھی رابطہ کرتے ہیں ہم ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کون ان سے پوچھتا ہے یہ ہمارے خزانے سے اربو روپے ان پر سالانہ جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بہت شکریہ آئی تو آپ نے مڑا خوفناک انٹرڈکشن دیا میں تو گھبرا گیا ہوں اس انٹرڈکشن سے لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کچھ نام میرے ذہن میں رہ گئے کچھ ابھی نہیں ہیں کیونکہ آپ نے بہت سے نام لیے تو دیکھئے پرویز ملک صاحب سے بات شروع کر لیتے ہیں آپ نے ابھی پرویز ملک صاحب کے ذکر کیا ان کو آئے ہوئے ابھی آپ کے سامنے ہی کچھ دن ہوئے ہیں مہینوں میں بھی آپ نہیں گن سکتے ان دنوں کو انہوں نے آتے ہی جو نئی ایکسپورٹ پالیسی بنائی ہے وہ اس کے اندر اس قدر زبردست پیکج دیا ہے کہ آج ہر طرف چاہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو چاہے ویلیو ایڈڈ انڈسٹری ہو کوئی بھی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو شخص کام کر رہا ہے وہ اس وقت ان کا مددہ ہے اور واہ واہ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ امپورٹس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے آتے ہی ایک نئی ٹیریف کی ریجیم جو ہے وہ سیجسٹ کی ہے اور ان دونوں اقدام کے نتیجے کے اندر ہمارا جو بہت بڑا ایک امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان کا گیپ ہے وہ گھٹنا شروع ہو جائے گا پچھلے دو مہینے سے تین مہینے سے مسلسل ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اب یہ نئی ٹیریف پالیسی سے انشاءاللہ امپورٹ جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی جس سے ملک کو معاشی استحکام ملے گا اسی طرح آپ نے بوسن صاحب کا نام لیا تو بوسن صاحب نے ابھی ایک بڑا شاندار پیکج جو ہے گلگت بلتستان کے لیے ویٹ کا وہ سامنے لے کر آئے ہیں جس میں گلگت بلتستان جس میں بعض مرتبہ قہد کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اس میں اب کوارٹرلی ویٹ کی پرچیز ہوا کرے گی جس کے نتیجے میں کسی بھی وقت شورٹ کمنگ نہیں ہوگی جتنی مرضی برف پڑے جتنے مرضی آندھی طوفان آئے جتنی مرضی سڑکیں ٹوٹیں تو انہوں نے بھرپور بندوبست کیا ہے کہ گلگت اور بلتستان کے اندر کبھی بھی خوراک کی کمی نہ ہو اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو شگر ہے جس سے ہماری بہت سے ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ اگر شگر کی پیداوار بڑھ جائے تو اس کے بعد ان کو بک نہیں سکتی شگر اور اگر چینی بکے نہیں تو کاشتکار کو پیسے نہیں ملتے تو ابھی انہوں نے ایک پیکج بنایا ہے جس کے ذریعے شگر کی ایکسپورٹ جو ہے اس کو بوشت ملے گی اور کاشتکار جو ہیں ان کو اپنے پیسے جو ہیں وہ ملیں گے جعوید علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو ابھی کابینہ نے کہا ہے کہ وہ ایک پوری اگلے آنے والے وقت بیس تیس سال کی ایک وارٹر پالیسی جو ہے اس کو بنا کر پیش کریں اور کیونکہ وارٹر یعنی ہمارا پانی کی جو کی جو منسٹری ہے وہ ابھی ابھی بنی ہے اس وجہ سے وہ تھوڑی دیکھ کے اندر اس کو لے کر آگے آئیں گے اب یہ معاملہ ہے اب جب سے شاہد کاخانب آسی صاحب وزیراعظم بنے ہیں ماشاءاللہ ہر ہفتے کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے بلکل ایک نئی صورتحال ہے یہ فرمائیے گا کہ پچھلے ساڑھے چار سال اب آپ کو تو پورے پانچ سال کا اکاؤنٹ دینا ہے وزیراعظم نواز شریف صاحب نے پہلے ہی اپنے اجلاس میں جس کی ابھی ہم نے جھلک سنائی انہوں نے کہا تھا کہ آپ پدرہ دن کے اندر اپنے اعداف تیہ کر لیں اور ہر تین مہینے میں آپ بتایا کریں ہم میٹنگ ہوگی کہ آپ نے کیا 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 کچھ کیا کوئی چیز انہوں نے اگر انتیس وزراء نے اپنی وزارتوں کے بارے میں وزیراعظم کے ساتھ کوئی شیئر کی یا کابینہ کے ساتھ شیئر کی وہ ہم تک نہیں پہنچی عوام تک نہیں پہنچی ہم ان تک نہیں پہنچ سکے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے آخر کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم نے چار سال میں اپنی وزارت میں یہ بیتری کی یہ مسائل تھے کامران صاحب آپ عوام کو بتائے ہم نے یہ کچھ کیا ہے ان کو جو ڈھونڈتے رہ جائے کہ کیا ان سے کون پوچھے کہاں سے ان کی کارکردگی حاصل کر رہے یہی مجموعی طور پر حکومت کا نمونہ بنے گا یہی تو تصویر بنے گی کہ آپ نے چار سبہ چار سال میں کیا کیا دس جون دوہزار تیرہ کو جناب نواز شریف نے یہ وعدہ لیا تھا ان سے جی خان صاحب دیکھئے ایک تو آپ کے پروگرام تو اتنا بڑا آپ کا پروگرام ہے سب ہم آپ کے مددہ ہیں آپ جیسے ہی آپ کا فون بچتا نہیں تو ہم بھاگے چلے آتے ہیں دنیا ٹیلی ویژن کی طرف تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا نہ کبھی ایسا ہوگا لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں کام کرنے میں جس وجہ سے بعض مرتبہ وہ حاضر نہیں ہو سکتے ہیں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ اور ایک اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ کا اور کچھ ایسے اور بھی پروگرام ہے جہاں پہ یہ کنسٹرکٹیو گفتگو ہوتی ہے ورنہ ہم تو تھک گئے ہیں لے دے کے تو ترہ کر کے روز رات کو لڑائی کرتے ہیں آٹھ بجے پھر دس بجے یہ تو بڑی ہمارے لیے ایک خوشبو کا جھونکہ ہوتا ہے جب آپ کا پروگرام آتا ہے اور اس میں کوئی کنسٹرکٹیو گفتگو ہوتی ہے دیکھیں آپ ذرا چیدہ چیزوں کا اوپر ذرا نظر ڈالی ہے آپ نے ابھی آج ذکر کیا منسٹری آف انٹیریئر کا اس ملک میں دو ہزار تیرہ کے اندر تقریباً دو ہزار سے زائد خودکش دھماکے ہوا کرتے تھے دہشتگردی کے باقیات ہوا کرتے تھے اب وہ تین چار سو میں تک پہنچ چکے ہیں تو یہ کارکردگی ہے یہ بات آپ کی بلکل مناسب ہے ضروری ہے میں نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ چند وزراء چودری نسار علی خان صاحب نے اپنی وزارت کی کارکردگی پیش کی ابھی رخصتی سے پہلے بہت ہی امپریسیو ظاہر ہے کہ ان کی کارکردگی رہی ہے جناب خواجہ آصف کی کارکردگی شاہد خانہ بازی صاحب بہت موصر انداز میں پیش کرتے رہے ہیں ڈار صاحب بڑا پیش ہوتے تھے اب آپ دیکھیں ہوتے ہوتے سالے چار سال بعد ہمیں وزیر خارجہ ملا ہے تو وزیر خزانہ غائب ہو گیا ہے اب یہ خزانے کے معاملات ہیں اتنے قریم مسائل ہیں اب آپ وزیر خزانہ کو دونڈتے رہیں کہیں نظر نہیں آتے ورنہ ڈار صاحب ایک فون پر آ جاتے تھے اب یہ پچھلے تین مہین نہیں ہو گئے وزیر خارجہ ملا تھا وزیر خزانہ غائب ہو گیا نہیں دیکھیں وزیر خارجہ کے لیے بھی اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ تین لوگ انوالڈ تھے اس میں کیونکہ وزیر خود پرائم منسٹر تھے تو ہر فائل ان کی نظر سے گزر رہی تھی اور سٹریٹیجک سطح کے اوپر سرطاج عزیز صاحب اسے دیکھ رہے تھے جن کے متعلق پورے پاکستان میں کوئی نہیں کہہ سکتا ان کی قابلیت کے اوپر حرف نہیں اٹھا سکتا اور آپریشنلی اس کو آپ کو پتا ہے کہ ایسے پی ایم دیکھ رہے تھے فاطمی صاحب دیکھ رہے تھے تو بہت زیادہ توجہ تھی وہاں پر اور ہم بڑی مشکلات میں سے گزر رہے تھے اور انہی تین لوگوں کی توجہ کی وجہ سے ہم ان مشکلات سے نکلے ہیں آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ چودہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ اب دو چار گھنٹے اور اب تو ہو ہی نہیں رہی ہے اور انشاءاللہ اب ہوگی بھی نہیں جب تک آنے والے وقت میں ہم صرف تاریخ کی کتابوں نے لوڈ شیڈنگ پڑا تو وزیر خزانہ چلا گیا ہے وزیر خزانہ کو کہاں سے ڈونڈے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اگر ایک آدھ مرتبہ وہ نہیں حاضر ہو سکے تو آپ ان کو ان کی پچھلی چار سال کی کارگردگی کے تناظر میں دیکھیں کہیں حاضر ہوئے ہو تو وہاں بتاتے ہیں ہم وہ دیکھ لیں گے دو ڈھائی مہینے سے نہیں میرے گھر کے پہلوں میں رہتے ہیں میں آپ کی درخواستوں تناؤں نہیں میرے گھر کے پہلوں میں وہ رہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ہی نہیں ڈھونڈ رہے ہیں راک صاحب ہم ہی نہیں ڈھونڈ رہے ہیں یہ آپ کا قومی سمبلی کے سپیکر بھی ڈھونڈ رہا ہے چیئر بن سنیڈ بھی ڈھونڈ رہا ہے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے میں بند کر دوں یہ ہاؤس اگر آپ لوگوں کو نہیں آنا ہے یہ سیریس معاملہ ہے سر نہیں دیکھئے دیکھئے دو مختلف چیزیں ہیں جن پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں میں دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہوں ابھی پچھلے دنوں کے اندر ہائر ایڈوکیشن کے اوپر ایک بھرپور میٹنگ ہوئی ہے جس پہ ہمارے جو وزیر ہیں انہوں نے ایک پورا ان سے کہا بھی گیا ہے اور وہ ایک پروگرام بھی مرتب کر رہے ہیں جس میں پورے ملک کے اندر یونیورسٹیز کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ سیٹ ہوں گے اور سٹینڈرڈائیزیشن آف ایگزیمز کی بھی وہ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ دنیا کی پچاس بہترین یونیورسٹیوں میں آنے والے وقتوں میں کم از کم چند یونیورسٹیاں ضرور آ جائیں اسی طرح ہیلتھ کیئر کے اوپر پرائسنگ کی پالیسی جو ہے وہ اپروو ہوئی ہے جسے بہت سی ایسی سنگین اور موزی بیماریاں جن کے لیے دوائیں میسر نہیں تھیں ان کی پرائسنگ تیہ ہو گئی ہے وہ فوری طور پہ آ رہی ہے پولیو کے اوپر تقریباً دو میٹنگز ہو چکی ہیں جن میں میں خود شامل ہوں سیفران کے اوپر ابھی پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ تمام جو ڈسپلیسٹ لوگ تھے ان کی کہاں تک وہ پہنچے ہیں اس کے اوپر بات ہوتی رہی ہے ٹری آئی ٹی کے اوپر ایک بھرپور جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ سب اپنے اہداف جو ہیں ان کو تیہ کر لیں اور پھر مجھے بتائیں پرفارمنس تو آپ کو معلوم ہے کہ تھرڈ جنریشن فورت جنریشن کی آکشنز ہو چکی ہیں فیفت جنریشن کی بات چیت چل رہی ہے انفرمیشن کی منسٹری جو ہے اس کی آج بھی میٹنگ تھی اس نے پچھلے دنوں بھی اپنی کارکردگی جو ہے وہ وزیر آزم کے سامنے پیش کی ہے تو بس یہ بڑا اچھا ہے کہ یہ پتا چلا کہ وزیر آزم کو پیش کی ہے اب ان لوگوں کو بھی پیش کریں جن کے ووٹ ہے جن کی امانت ہے وہ اس کے لیے میڈیا میں ہی آئے پریس کانفیس کر دیں چلیں کوئی پریس کانفیس کریں نہیں آتے پارلمٹ پہ جائیں وہاں پر جا کے دیں مگر خالی وزیر آزم کو پیش کریں وزیر آزم بھی ہم سے نہ بتائیں ہمیں بھی نہ کریں یہ تو گھر کے اندر ہی کچھ مل بارٹ کے کام ہو رہا ہے لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں شکریہ کمرشب ایک اور اس کے بعد ذکر ہوگا پاک فوج نے آج پاکستان کے معاشی چیلنجز کے پس منظر میں ایک بہت وسیع سیمینار کرایا ہے ماہرین کو جمع کیا انہوں نے مقالے پڑے اور چیف آف آرمی سٹاف نے خود اپنا نقطہ نظر پاکستان کے معاشی چیلنجز اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف کا موقع بھی سامنے آیا اس غیر معمولی استعمال کی بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد اس پس منظر میں کہ پاکستان کو اس وقت مخصوص معاشی چیلنجز کا سامنا ہے گھمبیر معاشی صورتحال ہے اس معاشی صورتحال کے ان چیلنجز کے حوالے سے ایک سمینار کا اندخاب ہوا ہے آج اور یہ بہت اہم سمینار ہے کیونکہ اس کا انعقاد کیا پاکستان کی فوج نے پاکستان کے فوج کے ادارہ تعلقات عامہ نے اس سمینار کا انعقاد کراچی بھی کیا پاکستان کے بمتاز معاشی کاروباری اور اس سے منسلکہ امور کے ماہرین کو دعوت دی کہ وہ مقالے پڑے اور ان چیلنجز کے حوالے سے اور معاشی چیلنجز کا جو ربط ہے سیکیورٹی کے چیلنجز پر یا معاشی صورتحال کے جو اثرات رنوہ ہو سکتے ہیں سیکیورٹی صورتحال پر اس حوالے سے یہ ایک بہت بھرپور کئی گھنٹے کی نشست ہوئی ہے جس کی صدارت خود چیف آف آرمی سٹاف جنرل قبر جاوید باجوا نے کی ہے بہت اہم معاملہ ہے اس قسم کے معاملات پر یہ شاید پہلی اتنی وسیع نشست ہے جو پاک فوج کے زیر اعتبام ہوئی ہے اسی سبینار سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قبر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ اس وقت ہماری ویشیت میں ملا جلا رجان نظر آ رہا ہے مجبوری ترقی کی شرح میں تو اضافہ ہوا ہے مگر ہمارے قرضے آسمان کو چھو رہے ہیں انفرائیسٹرکشر اور تورائی کی شعبوں میں بہتری آئی ہے مگر کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ کا توازن ہمارے حق میں نہیں ہے ہمارے ہاں ٹیکس اور جیڈی پی کے شرح میں تشویشناک حد تک کم ہے اگر ہم کشکول توڑنا چاہتے ہیں تو اس صورتحال کو تبدیل کرنا ہوگا گویا کے آرمی چیف ریکنگائز کر رہے تھے چیلنجز کو جس کا سامنا ہماری معیشت کو ہے جنرل باجوا نے مزید کہا کہ اگر میں سیاسی رنما یا ماہرے معیشیت ہوتا تو کہتا کہ یہ وقت معاشی ترقی اور پائیداری کو ترجیحات میں سب سے اوپر رکھنے کا ہے انہوں نے شرکا سے کہا کہ قومی سلامتی کانسل کی میٹنگز میں بھی معاشی صورتحال ہماری توجہ کا مرکز ہوتی ہے ہمیں مستقبل کو بہتر بلانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا ٹیکس نیٹ کا دائرہ بڑھانا ہوگا مالی معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا اور معاشی پالیسی کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہوگا گویا کہ جنرل قبر جعبید باجوا نہ صرف یہ کہ ان چیلنجز کی بات کر رہے ہیں بلکہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے وہ باقاعدہ اس کا ایک روڈ میپ بھی دے رہے تھے چیف آف آرمی سٹاف اس اہم سیمینار میں جس میں مبتاز ماہرین نے معاشی باہرین نے کاروباری ماہرین نے کارپرٹ افیرز کے باہرین نے اپنے اپنے مقالے پڑھے اور اس لحاظ سے یہ ایک بہت اہم نشست ہے جو آج ہوئی ہے اسی حوالے سے اس بیک گراؤن میں کہ پاکستان کو شنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاغڈار نے سوا چار سال تک پاکستان کی معیشت پہ حرف آخر سبجے جاتے تھے آج کل نظر نہیں آتے جناب اسحاغڈار مقصود صورتحال کی وجہ سے اپنے ذاتی کیسز کی وجہ سے اور دوسرے معاملات کی وجہ سے اس لیے یہ چیلنجز خاص طور پر گمبیر نظر آتے ہیں پاکستان میں جیسے کہ جنرل باجبہ نے کہا کرنٹ کاؤنٹ کا خسارہ جو ہے اور جو مجموعی معاملات ہیں معیشت کے وہ ایک چیلنجز کا درجہ رکھتے ہیں اس بلک کے لیے بھی جو حالت جنگ میں ہے جس کو اپنی سروائیول کی دہشتگردی کی خلاف جنگ کے آخری مرحلے میں ہے اور کسی بھی صورت میں صرف مضبوط معیشت ہی اس جنگ کو اس کو فنڈ کر سکتی ہے اور ہماری جو سیکیورٹی کی ضروریات ہے یہ بھی باور کرایا کہ قومی سلامتی کمنٹی کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں معیشت پر بھی تفصیل سے گفتو ہوتی ہے جیسا کہ اس پرگرام میں کئی بار ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو معاشی چیلنجز ہیں ان کو نتھی کرنا ضروری ہے قوم کے سیکیورٹی چیلنجز کو کیونکہ جیسے جیسے معیشت کمزور ہوگی بیسے بیسے ہماری سیکیورٹی کی ضروریات ہیں اس کو ہم پورا کرنے میں ناکام رہیں گے کہ ہمارے سیکیورٹی معاملہ سے جڑ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے سپانسرز کے پھر ہم گھٹنے ٹیک رے پہ مجبور ہو جائیں گے اور شاید اسی پوری صورتحال سے آگاہ رہتے ہوئے پاک فوج نے آج اعتمام کیا اس پوری معلومات کو جمع کرنے کا اور آئیڈیاز کو جمع کرنے کا اس پر مزید بات کرتے ہیں سیبینار میں بھی شریک کوئی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان نے کاروباری اور ٹیکس امور کے منتاز ایکسپرٹ جناب شبر زہدی بہت بہت شکریہ شبر زہدی صاحب آپ کے نزدیک ہمارا آج کے محول میں جو اس وقت بہت شئلنجز ہیں اس پہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ جو کرنٹ ایکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے یہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے بجٹ کا خزارہ ہماری آمدن اور ہمارے خرچوں میں بہت فرق بڑھتا جا رہا ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا امپورٹ کا بل بڑھتا جا رہا ہے ہمارا ایکسپورٹ میں ڈیکریز ہے اور ہمارا ریمیٹینسز پر ریلائنس بہت زیادہ ہے تو یہ جو ہمارا کرنٹ ایکاؤنٹ کا جو امبیلنس ہے یہ ہمارے ملک کے لیے خطرات کی طرف لے جا رہا ہے اور لانگ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں میں ہمیں اس میں کریکشن کرنی پڑے گی دوسرا جو ہمارا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ٹیکس کی بیس نہیں بڑھ رہی ہے روپیٹ ٹرم میں ہم ٹیکس کلیک کرتے جا رہے ہیں اور وہ بیسیکلی وہ امپورٹ بیس ٹیکس ہیں تو اس لیے پاکستان کی جو معاصی صورتحال ہے وہ اس لحاظ سے اتنی حوصلہ افضا نہیں ہے جتی ایک عام آدمی کو نظر آ رہی ہے ہمیں کچھ بہت بنیادی چلنجز کا سامنا ہے جو میں ٹیکل کرنے پڑیں گی اچھا اس میں تو فیل ہو گئے ہم ہم فیل ہو گئے کہ ہم اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھا سکے اور کیونکہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں کچھ بہتری بھی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے اور اس سے ہم ٹیکس جنریٹ کرتے لیکن ہمارے لوگ ٹیکس دیں ہمارا نظام ٹیکس دینے والا ہو اس کو بنانے میں ہم مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں دیکھیں ہمیں یہ بات باننے میں کابران صاحب بلکل ایکسپ کر لینا چاہیے کہ ہم ٹیکس کی بیس کو بڑھانے میں ناکام ہوئے ہیں اور چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو اور یہ گورنمنٹ ہو چار سال میں ٹیکس کی نمبر آف ریٹرنز جو فائل ہوتے ہیں یا انکم بیس پر ٹیکس ہوتا ہے وہ نہیں بڑا ہے روپی ٹرم میں ٹیکس کا انکریز ٹوئنٹی پرسنٹ ضرور ہے اگر اس کو انیلائز کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا بلک آف ٹیکس جو ہیں وہ امپورٹ بیسٹ ہیں یا پریزرپٹی ٹیکس ہیں وہ انکم پر ٹیکس نہیں ہو رہا تو عام آدمی جو ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں عام دنیا ٹیکس نہیں ہو پا رہی ہیں اور پاکستان کی ٹیکس بیس نہیں بڑھ پا رہی ہے اور تقریباً اس میں ناکامی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں چار سال میں ہم اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے ہیں اور اس کے اددر یہ بات بھی پنہا ہے کہ ہماری ہاں نئے کاروبار نہیں کھل رہے ہماری ہاں نئی ملازمتیں پیدا نہیں ہو رہی اسی لیے یہ ٹیکس کے مواقع بھی نہیں پیدا ہو رہے کہ لوگ ٹیکس دے اس کا مطلب یہ کہ ہم مجبوعی طور پر ایک انحطاعت پذیر معاشی قوت ہیں دیکھیں آپ کی بات درست ہے میں کوئی ہوپلسنس نہیں کرنا چاہتا مگر میرا یہ بھی ہوئے میں تھوڑا سا اس میں ڈسگری کروں گا ہمارے ہاں کاروبار نئے کھل رہے ہیں مگر ہماری انڈسٹرل بیس نہیں بڑھ رہی ہے ہم اپنی معیشت کو اقتدارتی معیشت میں کرتے جا رہے ہیں جناب نواز شریف ان کے اہل خانہ پنامہ کیس کے حوالے سے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں نئے عدالتیں ان کے خلاف مقدمہ چلا رہی ہیں ایک نئی حکومت وزیر آزم شاہد خاقہ نباسی کی سروراہی میں قائم ہو گئی ہے اور عام طبقات کے مطابق سن 2018 کے انتخابات تک وزیر آزم شاہد خاقہ نباسی حکومت کی باگ دور سوال کے رکھیں گے یہ وہ زمانہ ہے جو الیکشن کا زمانہ کہہ رہا ہے اور اگلے چند مہینے الیکشن کیمپین کے ہوں گے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جہاں الیکشن کیمپین ہوگی وہاں حکومتی پارٹی پر دباؤ کم نہیں ہوگا بلکہ مزید بڑھے گا تازہ ترین اطلاعات کی مطابق وزیر آزم شاہد خاقہ نباسی جنہوں نے جناب نواز شریف کی جگہ لی ہے اور پاکستان کے وزیر آزم بنے ہیں اب ان کے جانب بھی سکینڈلز کی اطلاعات آ رہی ہیں اور ایک بار پھر حضب اقتلاف اور حضب اقتلاف کے سب سے فال رہنما متاہر ایک رہنما جناب شیخ رشید دعویٰ کر رہے ہیں کہ بقول ان کے شاہد خاقہ نباسی بھی اپنی پریویس پوزیشن میں کیابنٹ پوزیشن میں جب وہ آئل اور پیٹرولیوم کے پیٹرولیوم اور نیچنل رسورسز کے منسٹر تھے تو بقول جناب شیخ رشید احمد کے شاہد خاقہ نباسی وزیر کی حیثیت سے پاکستان کی جو سب سے بڑی خریداری کا معاہدہ ہوا ہے یعنی پاکستان قطر سے جو الپی جی گیس خریدے گا جس سے وہ اپنے دوارائی کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگلے پندرہ سال کا معاہدہ ہے اور اس حوالے سے جناب شیخ رشید کہتے ہیں کہ اس میں زبردست کرپشن ہوئی ہے پچھلے کئی ہفتوں سے جب سے پنامہ کیس ختم ہوا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ پاکستان میں جائیں گے اس کے بارے میں شواہد انہوں نے کھٹے کر لیے ہیں اور وہ ثابت کریں گے کہ اس میں کم از کم دو سو ارب روپے کی کرپشن ہونے جا رہی ہے یہ ہر صورت میں پاکستان کے لیے بڑا قلیدی معاہدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستانیوں کی یہ خواہش اور یہ ان کی ہر لحاظ سے ان کی تمندہ ہے کہ یہ صاف شفاف معاہدہ ہو قطر کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان کی پوری تاریخ کا یہ سب سے بڑا خریداری کا معاہدہ ہے پاکستان نے اتنی بڑی خریداری نہیں کی ہے اپنے آپ کو پندرہ سال کے لیے اس معاہدے سے نتی کر لیا ہے یہ وہ زمانہ ہے جو انرجی پرائیسز کا کم ہوتا ہوا زمانہ ہے آپ کے سامنے ہے پچھلے پانچ سال میں تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں آدھی رہ گئی ہیں مگر حکومتی ارکان خود شاہد کا خالب باسی کہتے ہیں کہ چاہے جتنی بھی انرجی کی قیمتیں کم ہو یعنی کہ آئل کی قیمتیں کم ہو قطر سے ہماری خریداری جو ہوگی بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے ساتھ نتھی ہوگی اگر آئل کی قیمت کم ہوگی تو ہمیں اس گیس کی قریداری کے لیے بھی کم قیمت ادا کرنی پڑے گی ان کا دعویٰ ہے اور بارہا ہمارے اس پرگرام میں بھی شاہد خاکان عباسی دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ کسی بھی فورم میں کسی بھی جگہ پر اس بات کو اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ دراصل یہ پاکستان نے بہترین معاہدہ کیا ہے سستہ ترین معاہدہ کیا ہے اور پاکستان کے بہترین وفاد میں ہے لیکن جناب شیخ رشید احمد نے اب یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ ثابت کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دوسرے وزیر آزم بھی کرپشن کے کسی سکینڈل میں ملوث ہیں اس پوری صورتحال کے حوالے سے جناب شیخ رشید احمد پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں اور تقاریر بھی کر رہے ہیں جلسہ عام سے اپنے ٹپیکل اپنے مخصوص انداز میں خطاب بھی کر رہے ہیں جناب شیخ رشید احمد کتنی تیاری کر چکے ہیں ان کے پاس کتنے شواہد دستاویزات اور کتنے وہ لوڈڈ ہیں اس معاملے میں یہ سب کچھ پوچھنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد کو بڑی نواز شیخ صاحب یہ ذرا سا مشکل کام ہے ٹیکنیکل یہ ماہدے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہوتی ہیں انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں کسی کرپشن کو ثابت کرنا کسی انٹرنیشنل انویسٹیگیٹیف ایجنسی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے مگر آپ کیوں اس بات پر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے تمام مواد میٹیوریلی کھٹا کر لیا ہے اور آپ کرپشن ثابت کریں گے کامران بھائی میں آپ کا مشکور ہوں آپ جیسے مایا ناز صحافی نے اور جن کے تجزیعے ساری دنیا میں سنیں دیکھیں اور مانے جاتے ہیں آپ یہی کام کریں کہ انہوں نے کہا کسی فورم پر بتیار ہوں آپ دنیا میں اپنے فورم پر بلالیں یا میں استیفہ دے دوں گا وہ استیفہ بے شک نہ دیں کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے کہ پندرہ سال کے معاہدے کے ڈاکومنٹ لینے کے لیے میں سات دفعہ وزیر رہا ہوں میں نے خود ان کے خلاف الیکشن پہ جب وہ پیش ہوئے ان پر اعتراض داخل کیا انہوں نے کہا سپیکر صاحب آپ کو دے دیں گے جب وہ اسمبلی میں آئے میں نے ان سے کہا کہ خاکان یہ مجھے کانٹریکٹ چاہیے شاہد صاحب مجھے کانٹریکٹ چاہیے انہوں نے کہا آپ سپیکر سے لے لیں میں سپیکر کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کو دے میں نے سپیکر صاحب کو ملا انہوں نے کہا کہ آپ بینک میں پیسے جمع کرائیں میں نے بینک میں پیسے جمع کرائے پھر ان کے پاس گیا اتنے ہفتے کیا کسی پاکستانی کا یہ حق نہیں کہ پندرہ سال کے لیے اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے جس میں بیس سے تیس ٹائفون ہیں پاکستان کے شامل اور میں الزام لگا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ وہ اس میں پارٹنر ہیں سیف و رحمان اس میں شامل ہیں اس میں اور بہت سارے لوگ شامل ہیں اور یہ معایدہ جب انڈیا نے قطر اکیلہ رہ گیا پریشرائز کر کے پریشرائز کر کے پہلی قیمت سے بھی کم قیمت کر لی اور آپ نے خود جیسا شروعات میں فرمایا کہ آئل کے کرائسز اور پرائس اتنی کم ہیں اور کم ہوتی جا رہی ہیں اور پاکستان کی اکانومی کا اتنا بڑا ڈیزاوسٹر ہے کہ اس ملک کے وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف اور ورڈ بینک ملنے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا پہلا ماتو یہ ہے کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ قبول نہیں ہے اور ان پہ فرد جرم لگ رہی ہے لگ چکی ہے وہ کیسے ہمارے ساتھ آ کے ڈیل کر سکتے ہیں پاکستان کے معاشی مستقل کی اچھا شیخ صاحب اس کا جو سنگ میل ہے جو سب سے امپورٹنٹ اس ماہدے کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو قیمت کا تعیون ہے وہ جو کروٹ کی برینڈ کی جو انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائس ہوگی اس کا ایک ریشو مقرر کیا گیا ہے کہ اس کا ایک سات فیصد یا آٹھ فیصد جو ہے وہ اس کی پرائس ہوگی گویا کہ جیسے جیسے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کب ہوں گی ویسے ویسے ہمیں گیس سستی ملے گی انہوں نے کہا کہ اس کو ہم مشتہر اس لیے نہیں کرتے کہ قطر نے ہمیں دنیا میں سب سے سستی گیس دی اپنے تمام کلائنٹس کے مقابلے میں مگر انہوں نے کہا تھا کہ اس کی تشریر نہ کرے کیونکہ ہمارے دوسرے کلائنٹس جو ہیں وہاں پر ہمارے معاملات میں پرابلم آ سکتا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو سب سے سستی دیا اس لیے ان دونوں چیزوں کی موجودگی میں اس کو ثابت کرنا ہوگا سر کہ یہ ہم سب کے لیے ایک نقصان کا سودہ میں نے عرص کیا پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی خریداری ہے پندرہ سال تک ہم نے کم از کم ایک سے دیڑ دو عرب ڈالر اس میں ہمیں قطر کو ادا کرنے ہیں اس خریداری کے لیے تو اس کی یہ بڑی ٹیکنیکل اپورٹنس ہے سر میں اتنا ٹیکنیکل تو نہیں ہوں لیکن کام کی بات سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تھرٹین پوائنٹ کچھ کا جو ہم نے کیا ہے اور انڈیا نے اس سے ون ڈالر سستہ ہے یہ ہم سوئی کے ساتھ جو ظلم کریں گے اس سے دو ڈالر میں لے رہے ہیں ڈیڑھ میں لے رہے ہیں یہ ہمیں آٹھ اور نو میں پڑے گی اور گیس لے کے جا رہے ہیں ہم سارے ان علاقوں میں کہ کسو وال سے سپیشل ریفائن لائن لے کے جا رہے ہیں کہ شباز شریف کے گھر ڈونگا گلی کے لیے کروڑوں روپے کی ایک پائپ لائن جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بچت کریں گے سو اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ سوئی ناظرن گیس جو ہے وہ پائپ لائن جو ہے سوئی ناظرن پائپ لائن وہ بینکرپسی کی طرف جا رہی ہے سدرن بینکرپسی کی طرف جا رہی ہے اور اس لن جی پہ اگر انتنا ہی ایمان ہے تو اسی ہفتے کوئی آپ دن رکھ لیں ساری دنیا اس کو دیکھے گی دس دن بعد رکھ لیں مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ برنٹ جو ہے اور ہمیں نہیں جا سکے شیل گیس کی طرف ہم نہیں لا سکے ایران کی پائپ لائن گیس جو ہمارے گھر پہنچی ہوئی ہے جنہوں نے ہمارے بورڈر پر پچھا دیا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قطر اور ایران کے درمیان جو سمندر سے یہ نکالی جا رہی ہے لنجی کے مسئلے میں اس میں جو انہوں نے ٹرمینل بنائے ہیں جو انہوں نے اس گیس کا معاہدہ کیا ہے یہ ساری کرپشن بیس ایک بیس ہے ان کو اگر آپ نے آپ پہ اتنا مانا ہے یہ دس بارہ دن کورٹ کے لیے ٹھہر جائیں کیونکہ جیسے آپ نے کہا اس میں سارے انٹرنیشنل حساب کتاب اکٹھے کرنے ہیں آپ مجھے یہ ان سے پوچھیں خاکان صاحب سے جہاں آپ نے ان کی اتنی بات کی ہے اور اچھی بات ہے اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اس معاہدے کو قوم سے چھپا کے کیوں رکھا گیا ایک شخص شیخ رشید جس کا نام ہے جو وہ ایک ایک گھر میں گیا وہ ایک ایک جگہ اس نے دھکے کھائے اس کو کیا یہ اس قوم کا حق نہیں تھا کہ اس کو کسی ویب سائٹ پہ لگا دیا جاتا کسی چیز پہ اس کو نشر کر دیا جاتا کہ یہ اتنے پاک صاف لوگ تھے کہ انہوں نے اس کو کیوں چھپا کے رکھا اور یہ جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں سارے کہ جناب علی یہ دنیا کی سب سے سستی ہے آ جائیں آپ کے پروگرام میں میں بھی تیار ہوں ورنہ آپ تیاری کر لیں یہ نیپ میں جاتا ہے یہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے افکورس یہ ٹیکنیکل ہائر لائر انگیج ہوں گے اور جیسے پہلے ہمارے پاس فروغ نسیم صاحب نے مربانی کی ہے بابا روان صاحب تیار ہیں ایک دو اور لوگ تیار ہو گئے اصل مسئلہ تو وکلہ کی فیس کا بھی ہوتا ہے عام سیاسی ورکر کے لیے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ فیس کہاں سے لائے گا اسی لیے دو کیس مجھے خود لڑنے پڑے لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس کیس میں بھی انشاءاللہ تعالی ان کو شکست ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالی مجھے عزت دے گا اور یہ تیہ تو پھر کیونکہ یہ مقدمہ تو نہیں ہے اس کی تو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اس کے لیے تو کوئی باقاعدہ بڑا ہائی پاورڈ ٹیکنیکلی ایکیوبڈ کمیشن منانا پڑے گا جو کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے اس کو پروپ کرے اور پھر وہ اپنی رپورٹ اگر سپریم کورٹ اس کے لیے مناسب سمجھے گا تو پھر وہی کمیشن منائے گا پھر وہی اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا یہ مقدمہ تو نہیں ہے یہ مقدمہ کی کیفیت ہے اس کے لیے تو ایک انویسٹیگیشن ہو پھر کوئی باقاعدہ ثابت ہو جائے کہ کوئی اس میں بدنوانی کی گئی ہے تو مقدمہ درج ہوگا پھر کیس چلے گا ابھی تو اس کو ثابت کرنا ہے پاکستان میں سہبِ صلاحیت لوگوں کی کمی نہیں ہے یہ صرف نسٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے یا ادھر نہیں بیٹھے ہوئے پاکستان میں آئیلنڈ گیس کو اور اس پیٹرولیم کو سمجھنے والے ریٹائر لوگوں کا ایک بہت پیٹری آٹ اور ریٹائر لوگوں کی ایک ٹیم مجود ہیں میں نے صبح ان کے ساتھ ناچتہ کیا ہے پھر ان کے پاس گیارہ بجے ملنے گیا ہوں پوری ٹیم تشکیل دے رہا ہوں آپ مجھے آٹھ سے دس دن دے دیں یہ ٹیکنیکل ٹیم کی ریپورٹ بھی میں قوم کے سامنے لے آنگا بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد بہت اس وقت موٹیویٹڈ لگ رہے ہیں اور بہت بڑا انہوں نے بیڑا سر پر اٹھایا ہے موجودہ بزیرعظم شاہد قاقہ رباسی کی مبینہ کرپشن ثابت کریں گے پتر الینجی گیس کے معاملے میں قبر شبر ایک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پوری دنیا پاکستان کی جانب متوجہ ہے اور وہ اس لیے کہ پاکستان کی ایک بومنگ میڈل کلاس ہے پاکستانی خریداری میں دنیا کے ریکارڈ توڑ رہے ہیں اس میں آٹھ فیصد سالانہ گروت ہے جو دنیا کی سب سے بڑی خریداری کے لحاظ سے گروت میں سے ایک گروت ہے فاس فوڈ کے دلدادہ ہو چکے ہیں عالمی برینڈز کے لیے پاکستان ایک بہت پرکشش مارکٹ بن گئی ہے اور اس کی گواہی عالمی میڈیا دے رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ہم پاکستانی چاہے مہنگائی کے طوفان کا رونا روتے ہوں لیکن شاپنگ میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں خاص طور پر ملک کا ہمارا بومنگ ایک میڈل کلاس ہے جو کہ اس وقت ملٹی نیشنل کمپنیز کا سب سے بڑا ٹارکٹ ہے دنیا بھر کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز سمجھتی ہیں پاکستان کے میڈل کلاس ان کے لیے ایک بہت بڑا کلائنٹیل ہے جو پیدا ہو رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں ہوئیں یا گھرے دو استعمال کی اشیاں دنیا کی نامی گرامی کمپنیاں پاکستان کو اپنی اشیاں کی تیسری بڑی منڈی سمجھ رہی ہیں اور اس کے لیے دنیا کے مائناز بلومبرگ نیوز ایجنسی کے مطابق پاکستان کی ریٹیل مارکٹ میں سالانہ آٹھ فیصد اضافہ ہو رہا ہے یعنی یہ دنیا میں جو بلند ترین شرعیں ہیں اضافے کی گروت کی اس میں پاکستان شامل ہے پچھلے دس سال میں صرف فاس مومی کنزیومر گوڈز کے استعمال میں تین گنا یعنی تین سو فیصد اضافہ ہوا ہے اس انداز کی شاپنگ ہو رہی ہے اس انداز کی قرید اور فروقت ہو رہی ہے اسی لیے پاکستان دنیا میں اس حوالے سے ممتاز حیثیت اختیار کر رہا ہے ملک کے تمام بڑے شہروں میں پرچون اور کریانی کی دکانوں کے لاکھوں خریداروں کو اب سپر سٹوز نے اپنی جانب کھیچ لیا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے دس سال میں بڑے شہروں میں تقریبا دھائی سو سپر مارکٹس ڈپارٹمنٹر سٹوز فورچیز کل گئی ہیں جہاں خریداری کے لیے ہر طبقے کسارفین کی رسائی ہو رہی ہے اس کے لیے ہر جگہ وافر مقدار میں آپ کو پروڈکس نظر آتی ہیں کال گئٹ، پا مولیو، یونی لیور، نیسلے، پی این جی یہ دنیا کی مانیوی کمپنیز ہیں جن کی رینج سے بری ہیں پاکستان کی مارکٹس جس کی وجہ سے انٹرنیشنل برینڈز کی چاندی ہے اس ملک کے اندر پچھلے سال پاکستان میں صرف نیسلے کی مصنوعات کی فروغ میں دگنی ہو گئی ہے اور ایک بلین ڈالر تک ہے اس وقت سیلز ہے نیسلے کی پاکستان میں کھانوں کے ساتھ ساتھ فاس فوڈ کی طرف راغب ہو چکے ہیں دل دادہ ہو چکے ہیں اور جس کی ایک بڑی پجاج پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں جو ڈیلیوری کا نظام ہے جس میں ایک ٹیلی فون کے ذریعے آپ کو یہ کھانے آپ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں یہ فاس فوڈ چینز یہ فرینچائزز اس وقت پاکستان میں کروڑوں اربوں کا ڈالر کا کام کر رہی ہیں دنیا کی تمام بڑی فاس فوڈ چینزیں جو فرینچائزز ہیں وہ پاکستان پہنچ رہی ہیں اسی حوالے سے خاص طور پر پاکستان میں جس انداز سے ایکسپلوشن ہوا ہے فاس فوڈ کا اور اس سے منسلے کا چینز کا اس حوالے سے بلوم بگ نے آج ایک بہت دلچسپ تفصیلی مضمون بھی لکھا ہے زنگر برگر چکن برگر چکن پیزا چکن سینڈوچ چکن بروز چکن نگٹ چکن ونگز اور فرینچ فرائز سمیت مختلف برینڈ کے فاس فوڈ پاکستان میں اب ہر عمر اور خصوصاً نوجوانوں کی پسندیدہ خوراک بن گئے ہیں بلوم برگ کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق بیس کروڑ عبادی والے ملک پاکستان میں جیسے جیسے لوگوں کی خورت خرید میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کے ذائقے کا میار بھی بدلتا جا رہا ہے عالمی شورتی آفتہ اور مقامی فوڈ چینز اب پاکستان میں بڑی تیزی سے پل پھل رہی ہیں پاکستان میں میڈل کلاس کا ایک گھرانہ اپنی آمدنی کا اوسطاً چالیس فیصد حصہ کھانے پینے پر خرچ کرتا ہے کھانے پینے پر پاکستانی عوام کا اوسطاً خرچ بھارت اور بنگلہ دیس سے ہی نہیں بلکہ ترکی اور انڈونیشیا سے بھی زیادہ ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں تقریباً ہر فاس فوڈ کی درجنوں فرنچائز ہیں جن میں بعض چوبیس گھنٹے بھی اپنا بزنس کرتی ہیں بلوم برگ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اب بڑی تعداد میں خواتین ملازمت سے وابستہ ہیں جنہیں گھر میں روزانہ کھانا پکانے کا موقع نہیں ملتا جبکہ ملک کی تقریباً تیرہ کروڑ آبادی کی عمریں تیس سال سے کم ہیں جو مصروف زندگی میں فوری اور صاف سترہ کھانے کو پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیزا ہٹ پاکستان میں اپنے سٹور کی تعداد دبل کرنے پر غور کر رہا ہے جبکہ کھانا پہنچانے کی آن لائن سرویس فوڈ پانڈا نے آئندہ تین برسوں میں مہانہ بیس لاکھ پاکستانیوں کو ان کے گھر کی دیلیس پر کھانا پہنچانے کا حدف مقرر کیا ہے پاکستان میں کھانے پینے اور خصوصاً فاسپورٹ کی بزنس کی ریل پھیل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گھر سے بار کھانا کھانا ضرورت کے ساتھ عیش کی علامت خوشی کے موقع پر ٹریٹ کا بہانہ اور ویکنڈ کی تفریح بن چکی ہے یہ پاکستانیوں کی عادت بن چکی ہے اور عادت ڈالنا کام ہوتا ہے ان انٹرنیشنل برینڈز کا اور اس کے بعد جیسے کہ ہم نے کہا ان کی چاندی ہے جو کہ اس پر پورے پاکستان میں نظر آتی ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایک بار پھر مضامل اسلم صاحب نے جو چیف ایک زیکیٹیف آفیسر ہے ای ای ایف جی حمیس بروکریچ کے بہت بہت شکریہ مضامل صاحب ویسے تو سٹاک مارکٹ دیکھے دوسری جگہ دیکھے تو ایک اس وقت کبس کم پچھلے دو مہینے سے ڈپریسنگ محول نظر آتا ہے مگر دوسری جانے یہ بلوم برگ جیسی ایجنسی سے اس پوٹینشن کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہے خاص طور پر یہ جو فاس موونگ کنزیور گوڈز بغیرہ ہیں پھر یہ فاس فوڈ کے ریسٹورانٹس ہیں یہ پوری دنیا کو اپنی طرح پاکستان راغب کرتا ہے کہ یہ تنی بڑی مارکٹ اور انٹیپڈ ہے دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی کھانی پینوں کی چینیں آ رہی ہیں بلکہ ہماری ڈومیسٹک بہت سارے فوڈ ہیں نئے برینڈز بن رہے ہیں بڑے بڑے ریسٹورانٹس جو ہیں کراچی کے تھے وہ لہور اسلامباد پوری دنیا میں بلکہ سنگاپور ہنگ کانگ علی شیخ باروی کی ٹو نائڈ ایک اگزامپل ہے تو یہ بہت زیادہ ہمارے کھانے مشہور ہیں بلکہ انفیکٹ پاکستان کے جو مسالے ہیں نیشنل اور شان وہ پوری دنیا میں جو ہیں انڈینز تک بھی شوق سے کھاتے ہیں تو یہ ہماری ایکسپینٹ رہی ہے اور ہماری قوم کھانے پینے میں ہمیشہ سے آگے رہی ہے اسی لئے پوری دنیا میں ایک طرف اور پاکستان کی قربانی بھی آپ دیکھ لیں بکرا ہی اچھا اسی لئے جو منافع کمائے ہیں پی این جی نے یونی لیور نے پیکچز نے یہ تمام جو ہماری برینڈز ہیں وہ شاید ان کمپنیز کو دنیا میں کئی نظر نہیں آئے دیکھیں آپ کو بڑی انٹرسنگ بات بتاؤں گا کہ تین سال پہلے یونی لیور نے اپنا ہی شیر پندرہ ہزار میں خرید لیا تھا لوگوں سے اور اس کے بعد اس کے چیف اگزیکٹیف نے ریزن دیا تھا کہ اس مارکٹ میں انہیں اتنا پروفٹ ہو رہا ہے کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا کہ اپنے شیرولڈر کے ساتھ اس کا پروفٹ شیر کریں اور اس وقت انہوں نے ایک موازنہ کیا تھا کہ پاکستانیوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے ایکپلنٹو چائنیز پرچیزنگ پاور اور انڈیا کئی ہم سے پیچھے ہے انڈینز پیسے نہیں خرچ کرتے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے شاشز ہوتے ہیں چائے کے شیمپوز وغیرہ جتنا دہاد وغیرہ دودھ چھوٹے چھوٹے لبے جتنے پاکستانی خریدتے ہیں انہوں نے اس کی مثال چائنہ سے جا کے کنیک کی تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی وائبرنٹ مارکٹ ہے اب اسی چیز کی کنٹیو نیشن میں آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال میں بہت ساری اب جیسے انگرو فوڈس اس کو جو ہے ڈچ کی ایک بہت بڑی کمپنی نے فوڈ کمپنی نے اس کو ایکوائر کر لیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان میں جو ملک پروڈکٹ ہے صرف ہم دودھ لسٹی اور اس طرح کی چیزوں میں ابھی چیز ہم بہت کم کھا رہے ہیں بہت ساری چیزیں تو وہ سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا پوٹنچل ہے اس مارکٹ کے اندر اور ایک یہ نوجوان ابرتی بھی قوم ہے تیس سال سے کم عمر کے لوگ آج بھی جو ہے پچاس فیصد سے زیادہ اس ملک میں ہیں تو وہ اس کو ڈیمنڈ کرنے ہیں پاکستان کی میڈل کلاس ہے یہ کتنا ایکسپینڈ کی ہے یہ کتنی اب ایک فورس ٹو ریکن ویڈ بن گئی ہے دنیا کے انویسٹرز کے لیے دنیا کی کمپنیز کے لیے کیونکہ بھارت کی ایک بڑا ایسٹ ہے اس کی میڈل کلاس ظاہر ہے اس کا سائز اتنا بڑا ہے لیکن پاکستان کی میڈل کلاس بھی اپنے سائز کے لیے ہاتھ سے کافی ایکسپلوٹ کر رہی ہے دیکھیں ہماری عبادی دو سو ملین کا با افیشل فگر ہو گیا ہے جس کی آدھی عبادی جو ہے ینگ عبادی دس کروڑ سے زیادہ سو ملین دنیا کی چھٹی بڑی عبادی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا جو سب سے انٹرسٹنگ ہے چھتیس او پینتیس اور پیسٹ پینتیس فیصد ہماری عبادی شہری علاقوں میں جس کی وجہ سے یہ جو ہے ہماری جو میڈل کلاس ہے وہ امرج کر رہی ہے اب یہ سی پیک آنے سے میں بہت خوش ہوں کہ پہلے سارا کا سارا جو عبادی کا پریشر تھا وہ کراچی لاہور سلامباد جیسے شہروں میں تھا اب چھوٹے چھوٹے شہر اور یہ سارے شہر اوپر جو نورت کے ہیں یہ ڈیویلپ ہو جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں کی عبادی بھی بہت بڑی ہے آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤ جو شاید کسی کو نہیں پتاؤ یہ جو ایزی پیسہ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں پچیس ملین ریچ کر چکے ہیں پوری پاکستان بینکنگ انڈسٹری کے اکاؤنٹ جتنے سارے کمرشل مہنگ ہیں وہ ڈیڑھ کروڑ نہیں ہے اس نے پانچ سالوں میں پچیس ملین اپنے اکاؤنٹس بنا لی اور یہ جو ہے دھائی کروڑ اور یہاں سے جو کراچی میں ڈیفرنٹ شہروں میں لوگ کام کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو پیسے بیج رہے ہیں صرف ایک بینک ہے اس کی ستر ہزار فرنچائزز ہیں چھوٹے چھوٹی جو آپ ریٹیل کی بات کریں انہی ریٹیل کی دکانداروں کو انہوں نے بینک بھی بنا دیئے وہاں پہ وہ اپنے پیسے دے دیتے ہیں ان کے رشتداروں کو دوسری دکان سے پیسے مل جاتے ہیں تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ آبادی اور آبادی ٹیکنالوجی بھی استعمال کر رہی ہے اور سو ملین سے زیادہ کنزیمر ہمارا خون بھی استعمال کر رہا ہے تو کیوں نہیں مطلب یہ سارے بڑے بڑی کامپنیز پاکستان میں آئیں گے بہت بہت شکریہ مزید علیہ السلام صاحب ہمارے ساتھ ہے کمشہ برے کے زوران اپلیوز ہٹلائن دیکھیں گے جس کے بعد ہم اپنے پرگرام کے باقیستے کے ساتھ واپس آتھیں موسیقی